اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مدبہ پھر ہم آپ کے ساتھ لائیو موجود ہیں اور ایک خوش خبری کل ایک میگا سکریننگ فرٹیلیٹی کے حوالے سے ایمپریمیس آئی وی ایف سینٹر پر ہونے جا رہی ہے اور آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نائن سکس فائی زیرو ٹرپل سیون سیورو ایٹ فور کل ڈاکٹرز کی ٹیم ہوگی سکریننگ ہوگی فرٹیلیٹی کے حوالے سے تمام انفرٹائل جتنے بھی کپلز ہیں جتنے بھی جھوڑے ہیں جن کا خاص کر شادی کے بعد ایک ناومیدی کا عالم ہے وہ آ سکتے ہیں اور ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کل یعنی صبح نو بجے سے لے کر شام لگ بگ چار بجے تک ایک فرٹیلیٹی کیمپ ہوگا تمام کپلز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں اوپننگ ریمارکس میں ڈاکٹر براب شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ڈاکٹر ایرم جو ریناؤنڈ گینیکولوجس ہے خاص کر جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور آپ کے حوالے سے وہ کل یہاں پہ اویلیبر ہوں گی ڈاکٹر براب شاہ اوپننگ ریمارکس کیسے ہوں گے تو یہ فرٹیلیٹی کیمپ کا آگاز جو ہے کل ہو رہا ہے کل لوگوں کے لیے ہو رہے تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے پلیز جی کل جو ہم نے یہ میگا اوپیڈی اوگنائز کی ہے یہ مینلی جو انفرٹائل کپلز ہے ان کے لیے ہے جو کپلز کنسیب نہیں کر پا رہے ہیں اس میں تو ڈیفرنٹ کٹیگریز ہے کچھ ایسے جن ابھی تک ایویلیویشن سٹارٹ نہیں کی ہے کچھ ایسے ہیں جن میں میل فیکٹرز ہے کچھ ہے جن میں فیمیل فیکٹرز ہے کچھ میں دونوں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو کہ انفرٹلیٹی ہے مطلب ان کے سارے ٹیسٹ نورمل ہے یہ سارے کپلز آ سکتے ہیں اور ہم سے مل سکتے ہیں ہماری میگا اوپیڈی جی ڈاکٹر ایرم آپ تھوڑا سا بتا دیجئے اس میگا سکریننگ کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ آئیں گے تو کیا کیا امید آپ کے ساتھ وابستہ ہے کس ایشو کو لے کر ان کو یہاں پہ آنا چاہیے جی آلیڈی ڈاکٹر بنفشا نے بریخ لی بتایا تو بیسکلی دونوں کی مل اور فیمیل پارٹنر دونوں کی سکریننگ ہو جائے گی مل پارٹنر کی بھی آن فیمیل پارٹنر کی یہاں پہ تیسٹ بھی ہو جائے گے ہرمونال کورلیشن دن سکان ہو جائے گا اور پوپر کنسلٹیشن جو بھی انہیں پرانے تیسٹ کیے ہوں گے جو بھی سکان ہوں گے وہ بھی ساتھ لائے اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے اس حوالے سے تو اگلے پانچ منٹ تک ہم لائیو ہیں آپ کے ساتھ پانچ منٹ میں آپ اپنا کمنٹ ہمیں لکھ سکتے ہیں دس منٹ تک ہم آپ کو یہاں پہ اویلبل ہوں گے ہماری ڈاکٹرز دو ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن اسلام علیکم عمر خان صاحب لکھنے عمر خان صاحب سوال لکھیں سپیسپک سوال لکھیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے خاص کر فرٹیلیٹی کو لے کر یا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے خاندر اگر آپ کی شادی ہوئی ہے خاندر میں بھی کبھی آنا شے کی آزر صاحب لکھتے ہیں یہ سمجھا دیجئے راہی شفیق صاحب لکھتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام ڈاکٹر پناک شاید وڈنے کی وینتو آپ کا سپیسپک سوال چکے آپ سچ بنا کی خاندر کریت کوتہ ٹائم کنفیوز رو جاندو ہوں کوتہ ٹائم پہ کس کپلز ویڈ کرن خاندر کریت تاہم پاسٹیمن ڈاکٹر کنسر یا 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 ہی ڈاکٹر کنسر یا ڈاکٹر کنسر یا ڈ Patrick پخ典ہار��はいیا ڈاکٹر کنش بناب وشاہ ڈاکٹر کنسر یا ڈاکٹر کنسر trembling بڑھتی نہیں ہے کبھی بھی یہ ایک ہارمون ہوتا ہے انجی مولین ہارمون یہ with age females میں ڈکلائن ہو جاتا ہے اب بیٹ تک ایسی کوئی technology نہیں ہے جس سے AMH levels بڑھائی جا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا بولا بھی جا رہا ہے تو وہ غلط ہے تو اسی وجہ سے even جو یہ ہماری استرٹل reproductive technologies like IVF بغیرہ یہ اسی لئے وجود میں آئی کیونکہ AMH نہیں بڑھائی جا سکتا ہے تو جو ہی اگر کسی female کا AMH کام ہے تو ان کو opt کرنا پڑے گا for IVF تو باقری یہ ہے کہ چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے اپنے AMH levels کا so then تھوڑا سا آئیڈیا ملے کہ آپ کو آپ کی levels ovarian reserve کتنا ہے اور accordingly ایک female اپنی جو ہم بجاستے جو وہ future کے plans اسی حساب سے کرے بالکل ڈاکٹر ایرم پلیز پاس انڈا مائک ڈاکٹر ایرم یہ لکھتے ہیں کہ سوپور میں بھی کبھی نظیر صاحب لکھتے ہیں کیمپ لگانا سوپور میں بھی ضرور لگا سکتے ہیں 7th year حلال پرے صاحب لکھتے ہیں چائیڈلیس جی 7 year ہو گئے چائیڈلیس تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ problem آرہی ہے کہ اس میں problem آرہی ہے male parameter دیکھنا پڑے گا male partner کو evaluate کرنا پڑے گا female partner اس کے hormones اس کا scan اس کے HSG جو بھی ہے جو بھی ان کو لگ رہا ہے کہ unexplained cause ہے دیکھنا پڑے گا properly ایسے میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ ساتھ سال ہوگا ڈاکٹر اوبر خان صاحب لکھتے ہیں جو ڈاکٹر اوبر خان صاحب لکھتے ہیں then how can we go for IVF without donor لکھتے ہیں ڈاکٹر اوبر خان صاحب لکھتے ہیں ان کو تھوڑا سا explain ڈاکٹر اوبر خان صاحب لکھتے ہیں we can do pooling pooling option ہے like egg cycle میں stimulation ڈاکٹر اوبر خان صاحب لکھتے ہیں like multiple cycles of stimulation ڈاکٹر اوبر خان صاحب لکھتے ہیں so in low mh pooling is one of the option and that is through IVF ڈاکٹر منفشا آپ کے لئے سوال ہے please آپ اس کا جواب دیں ڈاکٹر بارہ سال ہو گئے ہیں میں نے ایک بار IVF IVF کے ذریعے conceive شاہد ہو گیا تھا پھر abortion ہو گئی اللہ رحم کرے ڈاکٹر بعد میں ٹھیک نہیں ڈاکٹر بعد میں ٹھیک نہیں ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کا مطلب ہے کہ 12 سال کے بعد میں میں نے کہیں پہ IVF شاہد باہر کسی سنٹر پہ کرایا ہے ڈلی میں کچھ بات نہیں پہ کچھ بات ہے there can be multiple reasons functionality we ہیں کہ ضلور سے ڈاکٹر اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کی کیا ریزن رہا ہے اس ٹائم پہ ابوٹشن کا تو وہ سارا پروپرلی ایویٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ پھر سے آپ کر سکتے ہیں فر آئی وی اپ اگری چاہیں ڈاکٹر ایرم یہ لکھتے ہیں مجھے مجھے آپ نے پہلے ڈاکٹر نے آئی وی اپ ریکروٹمنٹ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ڈاکٹر ایرم انڈاکٹر بناکشاں لیڈنگ گینکولجز تانکیو سو مچ این کشمیر ڈاکٹر مچرین بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا جو کم سے کم تحرم کرتے ہیں اٹلیس ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی اکثر کا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نمید کر جو کہتے ہیں ڈاکٹر ایرم شاید صاحب ہم نے کیا تھا somewhere in کشمیر but انہوں نے high stimulation دی but no result یہ عمر خان صاحب لکھتا ہے کہ میں نے کہیں پہ کسی سنٹر پہ کرایا تھا برحال ہم کسی سنٹر کے خلاف نہیں بہت زکتے ہیں انہوں نے کسی سنٹر پہ کرایا تھا یہ وہی لکھتا ہے عمر صاحب لیکن انہوں نے no result یہ عمر خان صاحب لکھتا ہے میں یہ بتانا چاہوں کہ IVF ایک تکنولوجی ہے ہاں بالکل IVF is never 100% اور پہلا IVF ہمیشہ diagnostic ہی لیا جاتا ہے اور وہ الگ بات ہے کہ majority of cases میں پہلا positive آتا ہے but اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100 patients کا IVF ہو گیا تو 100 positive آگے first IVF is always diagnostic you should never give up کہ پہلا IVF ہو گیا پہلا 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 نہیں ہو سکتا ہے نہیں things can be changed پہلے IVF cycle میں ہمیں پتہ جلتی ہے کہاں پہ problem ہے کس جگہ پہ problem ہی ہے so that ہم اسی ساب سے categorize کرتے ہیں further cycles so first IVF is never 100% first IVF is always diagnostic یہ لکھتے ہیں روپ صاحب بہلا لکھتے ہیں سب کے ساب کرپ چلیے روپ صاحب اپنا ایک initiative لیں جس میں corruption نہیں ہوگی ایک لکھتے ہیں کیا انڈومیٹریک سسٹ سے بچہ نہیں بن سکتا ہے یہ کنسر ہے ہی انڈومیٹریک سسٹ سے کیا پروبلک ہو جاتی ہے پہلا کہ اووری میں اوولیشن نہیں ہوتا ہے ملکہ فالکلز نہیں بڑھتے ہیں جس سے ایگ آگے بڑھے اور فرٹلائز ہو جائے دوسرا کہ یوٹریس میں بھی انڈومیٹریکس آ جاتا ہے اس سے بھی فردر آگے ابوشن کے چانس ہوتے ہیں تو انڈومیٹریکس کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اگر ایگ فیمیر ہے تو اس کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ سرجری کے لیے جائے بہلے ٹھیک ہے انڈومیٹریک سسٹ کے لیے اگر اوڈر ایج ہے اور اے ایم ایج بھی بہت زیادہ ڈاون ہے تو اس کے لیے ہم بہتر ہے کہ آئی بیف کی مدب آپ کر سکتے ہیں بلکل ڈاکٹر بنفشا کے لیے سوال ہے ایک مل پیشنٹ اس سترائل اگر اگر مل پیشنٹ اولی کو سپرمیا شاید انہوں نے ان کا کنسر ہے تو پروسسس اپ آئی بیف کیا ہے پھر دیکھئے اس کے لیے وہ سپیسیفک ہونا پڑے گا پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم آئی بیف کے لیے جا رہے ہیں میل پیرامیٹرز میں جو کٹ آف رہتا ہے وہ بہت نیچے رہتا ہے لائک اگر کچھ ہی سپرمز ہوں گے جو جن کی مورفالوجی ٹھیک ہوگی مورٹیلیٹی پراپر ہوگی تو اس پہ آئی بیف کیا جا سکتا ہے مورٹیلیٹی پراپر ہوگی تو اس پہ آئی بیف کیا جا سکتا ہے جی اور اچھا ہے جی اور اچھا ہے جی آئی بیف کیا جا سکتا ہے ابھی اچھا ہے پہ آئی بیف کیا جتا ہے آج بیف کیا جی آئی بیف کیا ہے جی یہ لکھتا ہے جی لکھتا ہے جی اچھا ہے گrawہ یچے철 کیا گہے آج کے لئے چاہر کیا۔ شکریہ اس سے بھی ، فلو u اس کے لئے 주고 شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے تک آپ ایویلیبل ہوں گے اور پیشنٹس کے لئے پیشنٹس نہیں ہم کہیں گے کپلز جو ہیں ان کے لئے ایڈوائز جی تو کل ہم یہ فردلیٹی سکریننگ کامپ ہمارا دس بجے سے سٹارٹ ہوگا انفرمیس حیدرکورام ہے تل پور تھرٹی تھی کہ جو بھی انفردائل کپل ہے میل تینیل دونوں پارٹنر آکے ہم سکرین کریں گے کہاں پہ پر پرولیم ہے اور kun手یٹی پرولیمی پرے اور کسی جو بھی کپی 모رزی چیزا ہے ا immensely کا شفرہ خین موقع ہے اور پberنا بلین موقع ہے آپ کرانے کے الاپنم یوگے سکرین پر ب~~ آئی چیزے کے بعدر ہیں وہ بلد اور مق Besکرام ہے کہ سکیں گے کو شروع کریں گے Fxs کن سکتا ہے we will accordingly advise. Dr. Puno Akshan please. تو میں جو سا کہ Dr. Iram نے کہا کہ جو بھی couples ہیں infertile couples ہیں وہ کل آ کے ہم سے ملیں اور ہم ان کو properly evaluate کریں گے اور جو ان کی valuations ہوئی ہیں ان پہ بھی نظر ڈالیں گے اور ہم ان کو proper plans بتائیں گے کہ آگے ان کو کیسے پروسید کرنا ہوگا چلیے بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا ہمارا ساتھ join کرنے کے لئے تو کل یہ mega screening fertility کے حوالے سے اپریمیس آئی وی ایف حیدرپورہ پر ہو رہی ہے کشمیر کے تمام لوگوں کے لئے کلگاں سے لے کر کفارہ تک اور کازگن سے لے کر اوڑی تک جو بھی آپ لوگ پریشان ہیں خاص کر بچے کی نیامت کو لے کر آپ آ سکتے ہیں اللہ کے بعد ایک treatment ہوتا ہے scientifically جس treatment کے لئے آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ consultation کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں technology کے ذریعے آپ یہاں پہ آ کے اپنا جو treatment ہے وہ کرا سکتے ہیں 9650 77084 ایک بار پھر 9650 77084 ٹیلی فون نمبر ہے اس mega otd کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراوٹ دیکھنے کے لئے